ایٹنگ جا چکی بیٹنگ پیٹنگ کی تیاری ہے جب تک آپ اور میں اپنے طور طریقے نہیں بندیں گے جب تک بورٹ واشنگٹن سے ہوگا پاکستان سے نہیں آپ کو لگتا ہے پاکستان میں کبھی الیکشن ہوا ہے ہمیشہ سیلکشن ہوا ہے آپ پھر بھی جا رہے ہیں الیکشن میں حصہ لینے میں کبھی نہیں کہتا چینج چاہیے مجھے کیونکہ شریعت اور قرآن میں چینج نہیں ہو سکتا جو شریعت ہے اور قرآن ہے اس میں کبھی چینجنگ نہیں ہوتی اور میں کبھی نہیں کہتا کہ مجھے چینج چاہیے مجھے وہ چاہیے جو میرے آئین نے لکھا ہے جسے یہ اسمبلی کے اندر بیٹھیں گے لوگ اسمبلی نو 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 بلکل نہیں اس آئین کو پڑھیں کیونکہ آسمان جھانگیر میں اس آئین کو اپنا بنائے ہوئے سبتر اپاسی میں اس آئین کو اپنا بنائے ہوئے پر دستور پاکستان کا آرٹیکل نمبر ون یہ کہتا ہے کہ یہ سلطنت خدا داد پاکستان ہے مطلب یہ اللہ کی زمین ہے اگر میرا گھر ہے تو میرا قانون چڑھے گا آپ نے کہا اللہ پاکستان کی نائت کلاس کی کتاب پڑھی ہوگی جس کے اندر چودہ نکال قائد آزم کے ہیں پر آپ آئین پاکستان پڑھنا بھول گیا ہے جو منشور قرآن سے شاید نہیں پڑا ہوگا آپ نے اگر پڑا ہوگا تو آسمان جھانگیر آپ کو اس کے اندر سے کچھ اصل نکال کے دے دیں گی آپ کہو گے وہ صحیح ہے تاہرالپادری صاحب کچھ نکال کے دے دیں گے آپ کہو گے وہ صحیح ہے لیکن اصل میں صحیح جو ہے وہ ہے قرآن اور شریعت اس میں چینج نہیں ہوتا جو میں چینج کبھی نہیں مانگتا ووٹ میں بتاؤں کیا ہے ووٹ کیا ہے ووٹ نے تو فرون کو بھی چنا تھا وہ بھی 5 stuck میرے نبینے یہ نہیں کہنا کسی محصوم کو مت مارو لیکن میرے نبی نے کہا اگر تمہارے کعبے پہ کوئی حملہ کرے تو اس کو جواب دو اقصہ کے اندر نماز پڑھنا ہے مجھے تمہارا قانون مجھے پڑھنا جائے گا میرا قبلہ ہوا نے یہودیوں نظمیں گوڑے بھاندے ہیں تو پھر میں کیا کروں اگر لاز مسجد کے اندر مشرف حملہ کرے گا تو میں کیا کروں میرے گھر کے اندر میری ماں کو آگے تو اٹھا کرے جائے گا میں کیا کروں میرا قانون اس کی اجازت دیتا ہے میرا قانون اس کی اجازت دیتا ہے آرٹیکل 63 اور 62 آرٹیکل 63 اور 62 اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ چیف جسٹس کو بھی چیک کرو چیف جسٹس کو بھی چیک کرو لیکن یہاں تو میں پارکنگ والا کھڑا ہوں یہ پارکنگ والا میں کھڑا ہوں یہاں گورمنٹ آتی کہتی گورمنٹ کی گاڑی ہے تو یہ جو گھدے کھڑے ہیں یہ جو گھدے کھڑے ہیں جن کے ٹیکس سے یہ گورمنٹ بنتی ہیں جب یہ دس اوپے اور دیس اوپے دے رہے ہیں تو یہ گورمنٹ کیوں نہیں دے گی یہاں تو یہ قانون ہے تین قانون آرمی کا ایک گورمنٹ کا ایک اور ایک مجھ جیسے اور ہم جیسے قضو بھالت کیونکہ ہم حبیر شالد کے بکول ہم 18 کروڑ کردے ہیں ہم 18 کروڑ کردے ہیں اگر 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 صوفی محمد سواد کے یہ کہیں کہ میں دستور کو نہیں مانتا آئین کو نہیں مانتا تو وہ کافر اس کو گرطار کرلو نظر بند کردو ٹھیک ہے اس کو بند کردو اگر کوئی سیاست دان کہے کہ میں دستور کو نہیں مانتا تو وہ ایلیکشن دانگ دار آپ کو کتنا لون ماف کیا مجھے کتنا لون ماف کیا پر ہمارے سیاست دانوں کو عرب روپیہ ماف بلاور زرداری صاحب کا تیس عرب روپے کا محل رائیونڈ میں بن رہا ہے وہ بھی کس سے لیا ہے ملک ریاس سے ملک ریاس سے ملک ریاس ملک ریاس نو 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 آپ نوٹ کرپ ایم نوٹ کرپ بنے گریاس اس اکرپ ایک کرپ مین ہمارے پرس جنڈ کو پیسہ دے رہا ہے اور کہہ رائیونڈ میں محل بناو اس لیے کہ نواز شریف کا محل ادھر ہے کیوں تھٹا میں بناو نا لارگانہ میں بناو ادھر غریب لوگ مر رہے ہیں سیلاب آیا سندھ میں تو تم سویزی لینڈ کھوم رہے تھے تم سویزی لینڈ کھوم رہے تھے ہاں تم کس پاکستان کی بات کرتے ہو پاکستان کا مطلب پاکستان کا مطلب کیا ہے پاکستان فارسی میں استان کو کہتے ہیں شہر اور پاک پاکست پہلا کلمہ طیب طیب مانے پاک اور طیب کا مطلب مدینہ مدینہ احسانی ہے یہ سن لیں سن لیں یہ جہودی حکمران جن کی دوریں صرف واشنٹن اور نیویرک سے چلتی ہے لندن سے ہلتی ہے کسی کی پشاور کوئٹا پرنڈی یا کراچی سے دوریں نہیں ہلتی ان کی امریکہ سے دوریں ہلتی ہے جس میں ان کی کابے سے دوریں ہلیں گی وہ سن بھوٹ جوں گا بنا بائیکار یہ میں سچ پہ رہا ہوں کہ اس وقت اور نہ دو